بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگرامی آج کا ہمارا موضوع مصر کی قدیم تہذیب فیرون کی تین ہزار پرانی لاش کیسے پر آمد ہوئی اور کیسے مقبرے کی خدائی کے دوران خزانہ ملا اور کیسے خدائی کرنے والے تیرہ افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے کیا واقعی فیرون کی ممی نے ان کی جان لی مصر کی قدیم تہذیب میں چھپے گہرے راز جانی آج کی اس پورسرار حقائق پر مبنی ویڈیو میں ہیں اپنی پورسرار حقائق کی سیریز میں ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں ایک نئی دل دہلا دینے والی حقیقت کے ساتھ مصر اور احرام مصر کا ذکر ذہن میں آتے ہی وہاں دفن ہنود شدہ لاشوں کے بارے میں عجیب و غریب تاثر ذہن نشین ہو جاتا ہے جو کہ بلا شباہ میں ایک خوف میں مبتلا کر دیتا ہے کیونکہ یہ تو سب ہی جانتے ہیں مصری تہذیب میں مردوں کو کفن پہنانے کے بجائے انہیں سفید پٹیوں میں لپیٹ کر ایک تابوت میں بند کر کے تیخانہ نماز جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے اور اسی سے کئی پورسرار کہانیاں بھی منصوب ہیں جن میں ممی یعنی ہنود شدہ لاش کا زندہ ہو جانا زبان زدہ عام ہے اب مزید جیسے جیسے مصر کی قدیم تاریخ کو دریافت کیا جا رہا ہے ان کے فیرونوں کے بارے میں پورسرار کہانیاں منظر عام پر آ رہی ہیں پیدائش اور موت کا عمل ساری دنیا میں اقصان ہے پھر یہ کیسے ممکن ہو پاتا ہے کہ مصر کے لوگ ممی کی صورت میں زندہ رہ سکتے ہیں تحقیق کی وضاحت ایک واقعی کی مدد سے کرتے ہیں کچھ عرصہ قبل یورپ کے ایک آثار قدیمہ کے رسالے میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہولینڈ کے آثار قدیمہ کے ماہروں کو ایک مقبرے میں سے ساڑھے چار ہزار سال پرانی ممی یعنی مصر کے قدیم قوانین کے مطابق انوت شدہ لاش ملی ہے ہولینڈ کے ماہرین کو ملنے والی یہ ممی ایک بچے کی ہے اور اس کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا لیکن دل بدستور دھڑک رہا ہے اور یہ لاش بالکل تازہ دکھائی دیتی ہے ماہرِ آثار قدیمہ ڈاکٹر ٹوم یورٹ کا کہنا ہے یہ ممی ساڑھے چار ہزار سال پرانی لکھائی دیتی ہے اور اس کی رگوں میں خون کے بجائے ایک خاص قسم کا کیمیکل گردش کر رہا ہے جس میں آکسیجن کی مقدار بہت زیادہ ہے یہ ممی جس بچی کے ہے اس کو ایک پر اثرار بیماری لاکھ ہو گئی تھی جس کا اُس زمانے میں کوئی علاج نہیں تھا اور اس بچے کو اس امید پر اس خاص طریقے سے زندہ رکھنے کی کوشش کی گئی تاکہ بعد میں اگر کسی زمانے میں اس بیماری کا علاج دریافت ہو جائے تو اس بچے کا علاج کر کے اس کی صحت کو بحال کیا جا سکے لیکن ڈاکٹر میورٹ اس بات پر حیران ہے کہ آج کے جدی دور میں بھی ایسا کوئی طریقہ دریافت نہیں کیا جا سکا جس کے تحت کسی مردے کو اتنے لمبے عرصے تک زندہ رکھا جا سکے ماہرین نے اس ممی کو حکومتیں مصر سے ہولینڈ لانے کی درخواست کر رکھی ہے تاکہ اس پر ریسرچ کر کے یہ پتہ چلایا جا سکے کہ اس کو اب تک زندہ کیسے رکھا جا سکا ہے یہ وہ پرسرار حقیقت ہے جس کے تحت مصر کے لوگ اپنے فیرونوں کی تدفین کیا کرتے تھے مصر کے ہر بادشاہ کو فیرون کہا جاتا تھا جبکہ ایجپشن پیرامیڈ یا احرام مصر ان فیرونوں کی قبریں ہیں نیز ان قبروں کو دنیا کی بلند اور وسیع ترین قبروں میں شمار کیا جاتا ہے لیکن ان وسیع قبروں میں فیرون کی تین ہزار سال پرانی لاشت کیسے بر آمد ہوئی اور کیسے مقبرے کی خدائی کے دوران خزانہ ملا اور کیسے خدائی کرنے والے تیرہ افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے کیا واقعی فیرون کی ممی نے ان کی جان لی آئیے اب اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں مصر کے سہراؤں میں جب سورج چمکتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سورج کی ساری کرنے یہیں برسم آ گئی ہوں اور اس سورج کی روشنی میں سہراؤں کا چمکتا ہوا رہے تو یوں لگنے لگتا ہے جیسے ہر طرف سونے کی چادر بچ گئی ہو اور اس وادیہ خاموشنک ایک کنارے پر حرم نماء چھوٹی ہے اسے فیرونانے مصر کے مدفن بادشاہوں کی وادی کی نکہبان کہتے ہیں تیرہ سو پچاس قبل از مسیح کے بات ہے جب فیرون توتن خامن کا انتقال ہوا یہ فیرونوں کی اٹھارویں خاندان کا آخری بادشاہ تھا اس نے بڑی مختصر مدت تک مصر پر حکومت کی انتاظہ لگایا گیا ہے کہ وہ تیرہ سو پچاس قبل از مسیح میں دفن ہوا تھا اس کے بعد وزیر آزم فیرون بن بیٹھا اور اس کے بعد فوج کا سالار بھی فیرون رہا توتن خامن کے جنازے کے حالات کچھ یوں تھے ایک دن اس ریت کی وادی میں ایک جلو سا رما تھا مردہ فیرون کے نو عزیز درین دوست جنازے کو کھینچ رہے تھے وادی کے این درمیان میں ایک کھلا ہوا مکبرا تھا جس میں سیرہ کاساؤں کا ایک گرو رکس کرتے ہوئے نکلا دوسری طرف ان کے کہانوں یعنی مذہبی لوگوں کا ایک گرو کچھ پڑھ پڑھ کر پھونک رہا تھا تا کہ مرنے والے کو ہمیشہ عبدیت نصیب ہو اس کے بعد شاہی محل کے حکام نے اس جنازے کو تھام لیا اور سولہ سترہ سیڑھیوں اتر کر اسے مکبرے میں لے گئے ان کمروں کی دیوار اور چھتوں پر مختلف رنگ میں تصویریں اور اشکال بنائی گئی تھی درمیانی کمرے میں قیمتی پتھر کا ایک چب اترہ تھا لیکن اندر سے خالی تھا یہی اس فیرون کی قبر تھی قبر کا ڈھکن پینتیس منوزن کا تھا سفید پٹھیوں میں لپٹی ہنوٹ شدہ یہ لاش خالت سونے کے خول میں بند کر کے قبر میں رکھ دی گئی پھر اس لاش پر مقدس تیل چڑکا گیا ہنوٹ کا یہ آخری عمل تھا پہلا عمل اس دن سے پورے ستر دن پہلے شروع ہوا تھا فیرون کی بیوہ خاص قسم کے منتر پڑھ رہی تھی اس کے بعد اس نے اپنے مرہم شور کو موسم باہر کے پھولوں کا گلدستہ آخری تحفے کے طور پر پیش کیا اس کے بعد لاش کو ایک کے بعد ایک تین کفنوں میں لپیٹا گیا اور لاش کو آخری بار قبر میں رکھ کر اس کا ٹھکن ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا موئمار اسے مسالے کے ساتھ بند کرنے لگے ان کے موقع پر ان کے کہانی الفاظ ادا کرتے رہے میں گزرا ہوا کل ہوں میں آج ہوں میں آنے والا کل ہوں فیرون کی آخری زندگی کے سہولت کے لیے توفہ ملحقہ کمروں میں ضروریات زندگی کی دو ہزار کیزیں رکھی گئی تھیں ان میں رت اور کشتیاں بھی شامل تھیں اس کے بعد خادموں نے قبر سے منسلک تمام کمروں کے دروازوں پر سونے کے مجسمیں رکھ دیئے یہ مجسمیں ان کے دیوتاؤں کے تھے جو ان کے خیال کے مطابق تابوت کی حفاظت کریں گے قبر کو جانے والا زمین دوز راستہ بھی کنکروں اور پتھروں سے بند کر دیا گیا اس سب واقعے کو تھوڑے سال گزرے تھے کہ چوروں نے مرنے والے فیرون کی قبر تک سرنگ نکال لی اور قبر والے کمر میں پہنچ گئے انہوں نے وہاں پر رکھی چیزوں کو الٹ پلٹ کیا مگر معمولی تعداد میں چیزیں اپنے ساتھ لے گئے مصری حکام کو جب اس چوری کی خبر ملی تو وہ وہاں پہنچے چیزوں کا جائزہ لیا اور بکھرے ہوئے سامان کو دوبارہ اس کی اصل ترتیب سے واپس ان کی جگہ پر رکھ دیا گیا اور سرنگ بند کر دی گئی تاریخ میں لکھا ہے اگلی ایک صدی تک ان چوروں نے مقبرے کا مکمل صفایہ کر دیا اس سے پہلے وہاں ستائیس فیرون دفن تھے ان چوروں نے ان کے مقبروں کا بھی صفایہ کر دیا کہانوں نے فیرون کی لاشے وہاں سے نکالی انہیں ایک نامعلوم جگہ پر لے جا کر دفن کر دیا اور توتن خامن وہ واحد فیرون تھا جس کی لاش اس گمنام جگہ دفن ہونے سے بچ گئی تھی اب اس وقت مصر میں فیرون حرم حب کی حکومت تھی اس فیرون نے اپنے سب کا مذہب کو چھوڑ دیا تھا اور اتن کو اپنا خدا مان لیا تھا رہی سعی کا سر حرم حب نے پوری کر دی اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ تمام تر مجسمیں اور مقبریں تباہ کر دیا جائیں اور اس طرح اس دور میں ان مقبروں کا نامونی شان تک مٹ گیا وقت گزرتا گیا اور وقت نے بھی ان پر تیرہ تیرہ فٹ انچی دھول جمع دی تین ہزار سال گزر گئے مصریوں کی تہذیب فنا ہو گئی تھوڑی مدت کے لیے رومیوں نے حکومت کی لیکن وہ بھی یہاں سے چلے گئے اس کے بعد حکومتیں بنیں اور بگڑتی رہیں اور موجودہ زمانہ آ گیا چونکہ یہ ایک سائنسی دور ہے لیکن تاریخ کی کھوج ہمیشہ سے ان کا خاصہ رہی ہے اور جدید سائنسی ایجادات نے آثار قدیمہ کے لیے نئی نئی اجائبات کو کھوجنا اور ہی دلچسپ بنا دیا ہے اور ایک وقت ایسا بھی آ گیا جب مہرین آثار قدیمہ پر مصر کی مدفون تہذیب کا سراخ لگانے اور اس کی چھان بین کرنے کا جنون سبار ہو گیا اور ان کی کوششیں رائے کا نہ گئیں بلا خرب و تیس کالی مقبروں کی کھوج لگانے میں کامیاب ہو گئے ان میں سے ایک بھی لٹیروں کی پوچ سے محفوظ نہیں رہا تھا تاہم اکثر مقامات کی دیواروں کے نقشونگار محفوظ تھے اور ان کے رنگوں پر موجود ان کے نقشونگار اور تحریروں کا مطلب سمجھ کر مہرین آثار قدیمہ مصریوں کی اثرات اور رموز تک سمجھنے اور انہیں مزید کھوجنے میں جھٹ گئے لیکن انیس سو چھے میں امریکی ماہر آثار قدیمہ تھوڑے ڈیویس نے اعلان کیا کہ بادشاہوں کی وادی میں ابھی کوئی مقبرہ باقی نہیں رہا لیکن ایک شخص نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور یہی سے ایک نئی کھوج کی شروعات ہوئی اس شخص کا نام ہارڈ وٹ کارٹر تھا دنیا گران ترین دفینہ تلاش کرنا اس کے مقدر میں لکھا تھا اسی اصنا میں قدیم زمانوں کے ماہرین فیرونوں کے مقبرے کی تحریروں کو پڑھ لینے میں کامیاب ہو گئے ان تحریروں کو پڑھنے سے پتا چلا کہ ایک فیرون توتن کامن اور بھی ہے جس کا مقبرہ ابھی تک نہیں ملا تحریروں سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ بادشاہ نو عمر کی برس میں بادشاہ بنا اور جوانی میں دنیا سے رخصت ہو گیا کارٹر نے اس کی کھوج شروع کر دی اسے یقین تھا کہ اس کا مقبرہ بھی اسی بادشاہوں کی وادی میں ملے گا ایک دن وہ ایک ٹیڑے کی کھدائی کر رہا تھا اسے ایک پیالہ ملا جس پر توتن خامن کا نام کنیندہ تھا پھر ایک گھڑے میں سے اسے ٹوٹے برطنوں کے ٹکڑے ملے جن پر اس کی مہر کنیندہ تھی یہ وہی برطن معلوم ہوتے تھے جسے مزری اپنے مرنے والے بادشاہوں کے قبروں میں رکھا کر دے تا کہ وہ انہیں استعمال کر سکے چونکہ حکومتی سطح پر بادشاہوں کے مقبروں کی کھوج بند ہو چکی تھی یازا کوٹر نے ایک شخص جو کہ اثار قدیمہ میں گہری دلچسپی رکھتا تھا اس کی مالی مدد سے توتن خامن کے قبرے کی کھوج کا باقاعدہ کام شروع کر دیا اس دوسرے شخص کا نام آل آف کورنڈن تھا جو کہ انیس سو چھے میں بھالی صحت کے لیے مصر آیا تھا اور اس کی ملاقات کوٹر سے ہو گئی انیس سو چودہ میں مصری آثار قدیمہ کے ڈائڈیکٹر جنرل نے ان دونوں باشندوں کو بادشاہ کی وادی میں کھدائی کرنے کی اجازت دے دی کھدائی کا کام جاری تھا لیکن پہلی جنگ عظیم کی وجہ سے کھدائی کے کام میں گڑھ بڑھ ہو گئی تاہم انیس سو پیس میں کام دوبارہ شروع ہو گیا انیس سو اکیس میں کارٹر کے کارکنوں نے کدیم جھمپڑیوں کی بنیادیں کھوج نکالی کارٹر خوش ہو گیا لیکن لیکن یہ کام کافی طول پکڑ چکا تھا ایک دن اورل نے کارٹر کو ایک سال کی مدد دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اب وہ صرف اسے ایک سال تک ہی مالی مدد کر سکتا ہے اگر وہ اس دوران مکمل کھوج کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے بعد اس کی مالی امداد بند کر دی جائے گی یکم نومبر انیس سو بائس کو اس نے دوبارہ کھدائی کا کام شروع کیا اور فیرون کے نقشے کا بغور مطالع کرنے کے بعد اس نے ایک خاص جگہ کا انتخاب کیا یہ جگہ فیرون ریمس چہرم کے مقبرے کے این نیچے تھی اور اب تک یہ وہی جگہ تھی جو کھدائی سے محفوظ تھی لہذا اس جگہ کی کھدائی کا کام جاری کر دیا گیا تین دن مزدور مسلسل کھدائی کرتے رہے اور انہیں مزید جھمپڑیاں ملیں لیکن چوتھے دن کھدائی میں ایک ایسی چیز رونما ہوئی کہ سبھی کام چھوڑ کر ایک طرف کو بیٹھ گئے اور کوٹر کے آنے کا انتظار کرنے لگے جب کوٹر پہنچا تو کارکنوں پر ایک عجیب خاموشی مسلط پائی اس نے سبب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ کسی زینے کے آثار ملے ہیں انہیں صاف کیا گیا تو وہ سترہ سیڑیاں نکل آئیں کوٹر سوچنے لگا یہ کہاں پر جا کر ختم ہوں گی اب ان سیڑیوں کی کھدائی شروع کر دی گئی یہ ایک بڑی دریافت تھی سات دن گزر گئے تھے اور مسلسل کھدائی کا کام جاری تھا لیکن وہ سیڑیاں تھیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی بارہ نومبر کو کسی دروازے کا بالائی حصہ دریافت ہوا دروازہ مضبوط مسالے سے بند کیا گیا تھا اور اس پر فیرونوں کی مہرے لگی تھی یہ دیکھ کر کوٹر کی خوشی کی انتہا نہیں تھی دروازے پر اس قدر فیرونوں کی مہرے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ مقبرہ کسی معتبر شخصیت کا ہے دروازے میں ایک سوراخ تھا جس کو بار نے مسالہ لگا کر بند کر دیا گیا تھا جس سے پتا چلتا تھا کہ کسی نے اندر جانے کی کوشش کی ہے تہم سوراخ بند ہو جانے کے بعد بھی کسی کوشش کے اثار نظر نہیں ہو رہے تھے کوٹر نے ایک جگہ سے پلستر اکھڑا اور چھوٹا سا سوراخ کر لیا پھر اس نے ٹارچ کی روشنی کی مدد سے اندر دیکھا یہ واقعی کسی معتبر شخصیت کا مقبرہ تھا کیونکہ دروازے سے اندر جانے والا راستہ بھی کنکروں کی دیوار بنا کر بند کر دیا گیا تھا کوٹر نے اس خوشکن خوش کی طلع ارل کو دی چوبیس ممبر کو لورڈ ارل اپنی بیٹی کے ساتھ انگلستان سے مصر کی اس بادی میں پہنچ گئے اگلے دن کوٹر سیڑھیوں سے نیچے اترے راستہ صاف کیا گیا تو مزید مہروں کے نشانات ظاہر ہوئے ان پر توتن خامن کا نام واضح طور پر لکھا نظر آیا جب دروازے کو روکنے والے پتھر ہٹا لیا گئے تو ایک تیس فٹ لمبا راستہ ظاہر ہوا رات تک اس کی بھی صفائی کر دی گئی اب یہ راستہ بھی آگے جا کر ایک دوسرے دروازے پر ختم ہوا جس پر توتن خامن کے افسروں کے مہرے لگی تھی جو کہ صاف پڑی جا رہی تھی چھبیس نمبر کو ان کو گوہر مقصود مل گیا کارٹر نے کہا میری زندگی کا حاصل بس یہی دن تھا کارٹر نے کامتے ہاتھوں سے دروازے کے بالائی حصے میں ایک سوراخ گیا دروازے پر برمے کی چوٹ مارنے سے پتا چلتا تھا کہ دروازے کے نیچے خلا ہے اس منظر کو کارٹر یوں بیان کرتے ہیں میں نے ممبتی جلا کر اندر موجود زہریلی گیسوں کا جائزہ لیا جب اتمنان ہوا تو میں نے اپنی آنکھ سوراخ پر رکھ دی تا کہ اندر کا جائزہ لیا جا سکے اندر بہت اندھیرہ تھا لیکن کچھ ہی لمحوں میں میری آنکھیں اس اندھیرے سے معنوس ہو گئیں میں نے دیکھا اندر مختلف جنواروں کے مجسمے تھے اور ہر طرف سونا ہی سونا تھا یہ منظر دیکھ کر میری زبان گونگی ہو گئی ارل اور اس کی بیٹی نے بیتابی سے پوچھا اندر کیا ہے میں نے کہا بس مت پوچھے دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر ساری دنیا میں پھیل گئی کہ مہارین نے ایک اور مقبرہ دریافت کر لیا ہے جگہ جگہ سے مبارک باد آنے لگی یہ اب تک کا ملنے والا سب سے بڑا قیمتی خزانہ تھا اس کے بعد سترہ فروری انیس سو تئیس کو دوبارہ کھودائی کا کام شروع کر دیا گیا اور ایک دوسرے کمرے تک پہنچ گئے جو کہ انٹوں سے بند تھا کوٹر نے کامپتے ہاتھوں سے انٹے ہٹائیں سوراہ میں سے ٹورچ کی روشنی اندر پہنچی تو وہ ایک ٹھو سونے کی دوار سے ٹکرا کر واپس آ گئی انہوں نے سوراہ کو کھولا اور یوں ایک مہم ماحل ہو گیا یہ مقبرے کی دوار تھی دو گھنٹوں کی مسلسل کوشش کے بعد راستہ صاف کر لیا گیا قبر کو کھول کر دیکھا گیا تو اس میں توتن خامن کی محفوظ لاش تھی مقبرے کے پیچھے بھی ایک کمرہ تھا اور یہ بھی خزانے سے بھرا ہوا تھا اور یہ پہلے ملنے والے خزانے سے زیادہ مالیت کا تھا انہوں نے تین ہزار سال سے بند مقبرہ تلاش کر لیا تھا اس کے باوجود یوں محسوس ہوتا جیسے اسے ابھی بند کیا گیا ہو مصری خدائیوں میں سے اسے بڑا اور قیمتی خزانہ آج تک دریافت نہ ہو سکا تھا کارٹل اور ارل نے ٹوج کی روشنی سے کمرے میں دیکھا تو کمرے میں موجود سونا ٹارج کی روشنی سے چمکنے لگا خزانے کا سرسری جائزہ لیا گیا اور وہ ایک ایک دریافت پر حیران و پریشان تھے لیکن ایک انہونی ان کی منتظر تھی اندہائی جوش و خروش کے عالم میں بڑی دیر کے بعد ان کو احساس ہوا کہ کمرے میں اسے ہنوت چھدہ لاش خائب ہے وہ الجھن میں پڑ گئے کہ کیا یہ واقع مقبرہ ہے یا پھر خزانہ اب ضرورت اس عمر کی تھی کہ کمرے میں موجود ہر چیز کی تصفیر لے جائے اور اس کو اس کی اصلی جگہ پر رہنے دیا جائے یہ کام ماہر ان کا تھا اور اس میں مہینوں کا وقت درکار تھا اپریل 1933 میں لارڈ کارڈن کاہرہ میں انتقال کر گئے چونکہ وہ اس کھدائی کے پانچ ماہ بعد اچانک فوت ہو گئے تو لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ لارڈ کو فیرون کی بددعا لگ گئی ہے اس کے بعد سات سال کے اندر کھدائی کرنے والے عملے کے مزید بارہ افراد کا انتقال ہو گیا تاہم یہ بات مزید تقویت اختیار کر گئی کن سب کو فیرون کی بددعا لگی ہے البتہ کوٹر بڑے لمبے عرصے تک زندہ رہا تین سال کے مسلسل کوششوں کے بعد مقبرے کا اصل راز بھی فاش ہو گیا اور توتن خامن کی حنود شدہ لاش مل ہی گئی اب لوگوں میں ایک سوال گردش کرنے لگا یہ توتن خامن آخر تھا کون کیونکہ باقی فیرونوں کے مقبرے لٹ گئے لیکن اس کا مقبرہ ابھی تک باقی تھا درحقی کا توتن خامن فیرونوں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا تاہم وہ اپنے ہم اثروں اور کہانوں میں بہت اہم تھا وہ چھوٹی عمر میں مر گیا تھا اس کے مرتعی سادشوں کا باپ کھل گیا اس کی بیوی نے اپنے مرہم شور کا تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے اے شاہ کوچک کے ہتی تھی بادشاہ کے مدد طلب کی لیکن اسے شکست کھانا پڑی اور اس طرح فیرون کا وزیر آزم فیرون بن بیٹھا کوڑر کی یہ دریافت اثار قدیمہ کی دریافتوں میں سے سب سے عظیم مانی جاتی ہے کیونکہ اسی نے فیرونوں کے زمانے اور ان کے رسم و رواج واضح کر دیئے